اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیس و آگر تھے جننفو چینل کو دور سبسکرائب کلومیڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں جواہر لال جھاک کیس کو لے کر ایک کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے مدرسہ پلس سانسکریت آپ کو پتہ ہے کہ جواہر لال جھاک کیس کا معاملہ کافی سالوں سے چلا آ رہا ہے پتنا ہائی کورٹ میں معاملہ ہے جب بھی سنوائی کا ڈیٹ آتا ہے تو ڈیٹ کو ایکسٹین کر دیا جاتا ہے جواہر لال جھاک کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی وہ اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے جس سے مدرسہ اور سانسکریت کے دونوں سکھچک ناخوش ہے تو میں آپ کو آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا یہ پیپر کی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں اس کے اوپر ویڈیو ایک بنا چکا ہوں جس میں بتایا ہو کہ مدرسہ اور سانسکریت کے سکھچک یعنی کہ دونوں کے جو سکھچک ہیں وہ منع کر رہے ہیں سرویس بک جمع کرنے کے لیے سرویس بک کی جو کوپی ہے اس کو جمع کرنے کے لیے اسی میں بتایا گیا ہے جواہر لال جھا کا معاملہ کیونکہ مجھے دو تین بچوں نے میسیج کیا کہ سر اس میں جواہر لال جھا کا جو معاملہ اس کے بارے میں سمجھ میں نہیں ہے کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے تو میں آپ کو آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بیہار سرکار کے مراسلہ جاری کے بعد ہی ہم اسادزہ اپنی سرویس بک و دیگر کاغذات جمع کر دیں گے یونین دیکھئے مدرسہ کے سکھچک اور سانسکریت کے سکھچک کا یہ کام یہ کہنا ہے کہ بیہار سرکار جب تک مراسلہ جاری نہیں کرتی ہے تب تک ہم سرویس بک جمع نہیں کریں گے یا پھر کاغذات جمع نہیں کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اراریہ چودہ اگس کی یہ نیوز ہے گزشتہ کل زلہ کے قلب میں واقعے مدرسہ اسلامیہ تیم خانہ اراریہ میں مدرسہ ٹیچر اینڈ ویل فیر اسو سیشن بیہار اور سنسکریت سکھچا سنگ کی مشترکہ کی محس کی ایک اہم نشت یہاں پہ بتائے یہی جا رہا ہے کہ مدرسہ ٹیچر اینڈ ویل فیر اسو اسوشیئیشن بیہار اور سنسکریت دونوں کے سکھچکوں نے ایک بڑی میٹنگ رکھی میٹنگ کا ایڈریت بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ اراریہ میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی دیکھیں جس میٹنگ میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ میٹنگ کی جو صدارت کر رہے تھے محمد توحید جس میں اگارہ سو اٹھائیس کوٹی مدرسی مدرس کے اسازہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مدرس کے اسازہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی میٹنگ میں خاص موضوع جواہر لال جھاک کے ایم جی سی نمبر دس سو انسٹھ پندرہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ دو ہزار تیرہ سے جواہر لال جھاک کیس کا جو معاملہ چلا رہا ہے اسی کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جواہر لال جھاک کے ایم جی سی نمبر جو بتایا جا رہا ہے دس سو انسٹھ پندرہ میں پٹنا ہائی کورٹ یعنی دس سو انسٹھ پندرہ دو ہزار پندرہ میں پٹنا ہائی کورٹ کے ذریعے دیا گیا فیصلہ اور فیصلہ کی روشنی میں محکمہ تعالیمیات بیہار سرکار کے ذریعے نکالی گئی مراسلہ میں تقاد ہے واضح ہو کہ محکمہ تعالیمات بیہار سرکار کے ذریعے جو لیٹر ذلہ کو جاری کیا گیا اس میں ال پی اے نمبر تیتالیس سولہ جس کے فیصلے کے مطابق جواحہ لال جھا کے ایم جے سی میں فیصلہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کے ایم جی جو نمبر ہے اس کو لے کر فیصلہ بتایا گیا ہے دوسرا سرسر خلافہ یہاں نہیں کیونکہ دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ بیہار سرکار نے اچانک سے یہ فیصلہ کیا ہے مدرسہ اور سنسکریت کو سرویس بک کی فوٹو کوپی کو جمع کرنا اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی بنایا ہوں پورا اس میں ڈیٹیل بتایا ہوں کہ کہاں جواں کرنا ہے یہاں پہ میں ابھی آپ کو جو اصل بات یہ ہے کہ مدرسہ اور سنسکریت کے جو سکھکا جواحہ لال جھا کا جو معاملہ چلا رہا ہے اسی کو لے کر یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اتنا دن ہو گیا ابھی تک بیہار سرکار کچھ نہیں کہا پا رہی ہے کیونکہ پڑھنا ہے کورٹ جب بھی سنوائی کو لے کر ڈیٹ آتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلا جو ڈیٹ تھا ایک اگس رکھا گیا تھا پھر اس کے بعد اب اٹھائیس سپٹم یعنی کہ ایک مہینے سے بھی زیادہ کا ڈیٹ کو پھر سے ایکسٹین کر دیا گیا ہے اسی کو لے کر کافی اسادزہ پریشان ہو مدرسہ کے ہو یا پھر سنسکریت کو کیونکہ یہاں پہ بتائی جا رہا ہے کہ اسکول کے اسادزہ کو کافی سہولیت ملتی ہے بٹ مدرسہ اور سنسکریت کے سکچھکوں کو بلکل بھی سویدہ نہیں مل رہی ہے اس کے اور یہاں پہ میں آپ کو جو اہم اہم بات بتا دیتا ہوں کیونکہ اس پیپر کو میں پورا کا پورا پڑھ کے بتا بھی چکا ہوں یہاں پہ اپنے وکیل کے ذریعے پٹنا ہائی کوٹ میں بھی عرضی پیش کر دی گئے یعنی کہ پٹنا ہائی کوٹ میں عرضی کو پیش کر دی گئی ہے اور گزارش کی گئی ہے کہ مرخہ 29 نو دوہزار چھبیس کی یعنی کہ چھبیس تاریخ نو مہینہ دوہزار تئیس کی تاریخ میں بیہار سرکاروں محکمہ تعلیم کو 118 کوٹی مدارس کے پرانے اسازہ اور سنسکریت کے اسازہ کو ملنے والی حق مقادمہ نمبر پندرہ دس سو انسٹھ اور ایل پی ایل نمبر تیتالیس سولہ کے فیصلے کی روشنی میں دلائی جائے میٹنگ یہاں پیدا میٹنگ کے آخری میں شامل اسازہ دی مداروں نے یہ فیصلہ لیا کہ جب تک کورٹ کے فیصلے کے مطابق محکمہ تعلیمات بیہار سرکار مرسلہ جاری نہیں کرتی اس وقت تک جلعوں میں کوئی بھی اسازہ اپنی سرویس بک و دیگر کاغذہ جامع نہیں کرے گا اور یونین کے فیصلہ کے مطابق لیٹر میں صدہار کا اصلاح کا انتظار کریں گے اس اہم میٹنگ میں زاہد الرحمن جنرل سیکریٹی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں کون کون لوگ وہاں پہ ساملتے تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک بیہار سرکار فیصلہ نہیں سنا جاتی ہے یہ فیصلہ کی جو امید دیتا ہی جا رہی ہے کہ چھبیس تاریخ نوہ مہینہ دوہزار تیس یعنی کہ نیکشٹ مند جو نیکشٹ مند چھبیس تاریخ کو جو فیصلہ آنے والا جواہل لال جھاک کا جو معاملہ کو رکھا گیا ہے کہ چھبیس تاریخ نوہ مہینہ دوہزار تیس کو فیصلہ آئے گا پٹنا ہائے کورٹ سے تب ہی جا کر جتنے بھی اسادہ ہے وہ مدرسہ کے ہو یا پھر سنسکریت کے اسادہ ہو تب جا کر وہ اپنی سرویس بک کو جمع کریں گے فیصلہ نہیں آئے گا تو انہوں نے دیریکٹ منع کر دیا کہ ہم جمع نہیں کریں گے تو جو نیکشٹ جو تاریخ رکھی گئی ہے چھبیس تاریخ نوہ مہینہ دوہزار تیس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری یہاں پہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچے تھے وہاں پہ سنسکریت کے بھی سکھ چھکتے ہیں وہاں پہ مدارس کے بھی سکھ چھکتے ہیں جیسے ہی مجھے کوئی بھی نیو انفرمیشن ملتی ہے جواہل لال جھاگ کیس کو معاملے کو لے کر کیونکہ چھبیس تاریخ میں بھی کافی سمایا ایک مہینے سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے سولہ تاریخ ہی ہے اور نیکشٹ من چھبیس تاریخ کو ہے جیسے ہی بیج میں کوئی بھی نیو انفرمیشن ملتی ہے